پاکستان کے خود کے حالات بھلے نازک ہوں لیکن بھارت کے خلاف وہ اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آتا پاکستان کی ایک اور سازش کا پردہ فاش ہوا ہے دراصل شرینگر میں جی ٹونٹی دیشوں کی بڑی بیٹھک کے دوران بھارت دنیا کو کشمیر میں ہوتا وکاس اور گھاٹی کے لوگوں کا امن چین دکھائے گا یہی بات پاکستان کے گلے نہیں اتر رہی اس لیے اس نے انٹرنیشنل سازش رچی ہے کشمیر میں 22 سے 24 مہی تک جی ٹونٹی دیشوں کی پریٹن پر ہونے والی بیٹھک کے لیے بھارت نے شاندار تیاری کی ہے اس لیے باکلہ پاکستان نے جی ٹونٹی کی بیٹھک میں گڑھ بڑی پھیلانے کا پلان تیار کیا ہے خوفے ایجنسیوں کے مطابق خاص طور پر ان میں پانچ چالیں شامل ہیں پاکستان نے بھارت چھوڑ دنیا کے اپنے سارے اچھا یوگوں میں بھارت کے خلاف مہم چلانے والی ٹولکٹ بنا کر بھیجی ہے تاکہ کشمیر میں جی ٹونٹی سے پہلے اور بیٹھک کے دوران بھارت ویروڈھی ایجنڈا دنیا بھر میں ایک ساتھ چلائے جا سکے پاکستان نے الگ الگ تھیم تک بنائی ہیں جیسے ایک تھیم ہے بھارت کو ہندو وادی دیش بتا کر الف سنکیقوں کے خطرے میں ہونے کی بات کا جھوٹ پھیلانا مافیا اتیک احمد کے مارے جانے کو بھی پاکستان دنیا میں بھارت کے مسلم ویروڈھی ہونے کے طور پر پھیلانا چاہتا ہے پہلے سے بھارت ویروڈھی ہیشٹیک دے کر کے سمیہ سمیہ پر سوشل میڈیا میں ٹرینڈ کرانا پانچمی اور اہم چال ہے فرضی سوشل میڈیا ایکاؤنٹ کے ذریعے کشمیر میں جی ٹونٹی کی بیٹھک کے دوران اور اس سے پہلے بھی بھارت ویروڈھی سندیش پوسٹ کرانا اور ان کو پرموٹ کرنا بھارت بھی پاکستان کے خلاف پوری طرح سے تیار ہے جی ٹونٹی بیٹھک سے پہلے جمہو کشمیر میں آتنکیوں کے خلاف آپریشن 3T کے ذریعے ان کے نیٹورک کی کمر توڑی جا رہی ہے یہ 3T پلان ہے ٹرریلسٹ اوورگراؤنڈ ورکر، ٹررر فائننسنگ اور ٹرر نارکو کے خلاف چلایا گیا سیوں کبھیان بیس دن میں خفیہ اور سورکشہ ایجنسیوں کے سبتر آپریشن ہوئے ہیں جن میں NIA, SIA, جمہو کشمیر پولیس اور بھارت کے اردسینک بلشامل ہیں کل ملا کر پاکستانی سازش بے نکاب ہوئی ہے اور بھارتی ایجنسیاں پوری طرح چوکس ہیں اس ویڈیو پر آپ کی پردکریہ کومنٹ سیکشن میں دیں اور سبسکرائب کریں آج تک